موسیقی جی ویلکم بیک اگن پروگرام شو بیس ستارے الیمت نیوز کا یہ پروگرام جو آپ دیکھ رہے ہیں بڑا زبردست ہے ہمارے ساتھ اس وقت دو اور بڑے خوبصورت سے لوگ جڑ چکے ہیں میں ان کا بھی تعریف آپ سے کرواتا ہوں اور وہ اپنا تعریف خود کروائیں گے بڑا زبردست کمبینیشن میرے پاس اس وقت بن گیا ایک شاعر ہمارے پاس آگیا ہے خوبصورت پنجابی کے بھلے شاہ کی درتی سے ایک مارڈر اور ایکٹر ہمارے پاس آگیا ہیں دو سنگرز آل ریڈی ہمارے پاس مجود ہیں تو میں تعریف کرواتا ہوں اپنے مہمانوں سے جی سر کیسا لگا آپ کو اس نوران میں بہت اچھا جی آپ اپنا تھوڑا تعریف کو دیکھو شاہد کسوری صاحب ان کا نام ہے نہیں بہت اچھے شاہر ہے یہ میں کروا لیتا ہوں جی اب آپ تھوڑا سا آپ خود بتائیں اسی کسوری صاحب ازاد کسوری اسی بچے کسور دے رہنے ہیں کیا کہیں میں تو یہی کہہ رہا چاہوں گا بہت زبردست اچھا یہ آپ نے گانے بہت لکھے ہیں مختلف جو فوق گروپاروں نے کہا ہے ان لوگ گروپارن گائیں گانے تو اب تک آپ کتنے گانے لکھ چکے ہیں لکھے تو میرے بہت کافی پڑھے ہیں لیکن ریلیز تقریباً تیس سے پہتی سو چوبے ہیں جس میں مشہور جو ابھی پیمز گانا آواز زہی روحار کا آج چھا ٹڈ جانا ترہا شاہر اسی اور اس میں جو موڈل اور فی میل وہ ماہی شاہی جی ہیں اب بڑے روحانی ایک شخصیت اس درتی سے تعلق رکھتے ہیں تو روحانی طور پہ تو آپ کے صوفیاء کلام صوفی کلام بھی آپ کی انشائری میں ہوگا کوئی اس طرح کا بھی آپ نے لکھا ہے جس میں صوفیانہ جھلک نظر آتی ہے ایک ہے اے میلا جگ جیوندیاں دا اساں بیکھنا نہیں وار وار میلا اے میلا جگ جیوندیاں دا اساں بیکھنا نہیں وار وار میلا جدو کل یوں کسے نہیں بیکھی پھر کنے بیکھنا ہے پر پرار میلا اے میلا بہت پرانا ہے ایتا لگیا ازر دو جار میلا ٹر جائے گا بیکھ کے بار واری کسوری اک دن سارا سنسار ملے لگا مہا جی کیا خوبصورت مہا ہی آپ موڈل ہیں ایکٹر ہیں ان کے کسی آنے والے آپ جو جو ویڈیو پتا رہے ہیں اس میں ہم موڈل ہیں تو کیسا لگتا ہے اب جب ایک سوفیہ کرام کی درتی سے تعلق رکھنے والے شایر کی کسی ویڈیو میں اور فوق میں خاص طرح پرانا موڈلک کرے ہیں بہت اچھا لگا ہے اور دادا مجھے سون انکار کرنے میں بہت مزہ بھی آیا ہے تو اس کے لابے میں نے موویز بھی کیا ہے اور ابھی میں سٹیش رو کر ریا ہے تو کب سے کرنے ہیں آپ اس فیڈیو میں کام کیا ہے مجھے دو سال ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی اب ایک آپ کو خوبصورت سا گانا سناتے ہیں زینت نور کی آواز میں جس طرح انہیں پہلے آپ کو بڑا زبرست گیت سنایا ہے ایک اور گناہ سنتے ہیں زینت نور کی آواز خالی صاحب یہ میں بتا دوں کی یہ ویجاہ صدر صاحب کی چون ہے پہلے بھی انہیں کا تھا ابھی بھی یہ جو میں سانگ گانے جا رہی ہوں انہیں کا ہے تو انہیں کی شاہی بڑا نام تھے اللہ ان کو غریقے نعمت ہے پاکستانی میوزک کے لئے ان کی بہت سی خدمات ہے یہ ایک طرح کا آپ ان کو خراج تحسین پیش کریں ادس مانتوں تے اج کل میری گوٹی بے مکڑا تک کے نیرہ پاندھے تارے لٹی بے ادس مانتوں تے اج کل میری گوٹی بے مکڑا تک کے نیرہ پاندھے تارے لٹی بے دل مانگ دیکھتا تارا سکھانوں کے لڑکے ادس مانتوں تے اج کل میری گوٹی بے مکڑا تک کے نیرہ پاندھے تارے لٹی بے دل مانگ دیکھتا تارا سکھانوں کے لڑکے اکمارا تے بچ دی یہ جھا کرکے دل مانگ دیکھتا تارا سکھانوں کے لڑکے نا کھان بیچ بک دے نا کھان بیچ بک دے اینی چھتی مینی یونا تیرے کبووے تین زایا نا کر میری بینی پھڑکے اکمارا تے بچ دی یہ جھا کرکے اکمارا تے بچ دی یہ جھا کرکے اکمارا تے بچ دی یہ جھا کرکے اکمارا تے بچ دی چھا کرکے تیرے دس این میں نو تیری مجبری ہے اکمارا تے بچ دی یہ جھا کرکے موسیقی جی زبردست سامن زیند کمال کردی کی شکریہ سوچ کیا کہنا چاہیں گیا میں یہی کہنا چاہوں گی کہ شکریہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا یہاں پر لیمن نیوز میں گانے کا اور آپ مجھے برداشت کرنے کا اور جتنے بھی آڈیاں اور یہاں پر ہمارے شاعر اتنے اچھے ہیں شکریہ خالد صاحب اور موڈل ہیں ہماری پاکستان کی اور یہاں پر جو بڑا نام ہے فوک میں لہار صاحب تو میں ان کی بھی شکر گزار ہوں اگر یہ نہیں ہوتے تو میں ادھر نہیں ہوتی ہوں اور میں یہ جیسے کہ کسور کی ہیں تو میں کسور کے حوالے سے باب برشاہ سرگار جو ولی ہیں میں ان کی شان میں کچھ بولنا چاہتی پڑھنا چاہتی ہوں اور تو یہ میرا اپنا ہی خود کا ہی ہے خود کی شاعریہ اور خود کی ٹیور ہے اور میں ان کی شان میں بله آں تیرے درتے آنے سوالی جھک دینے بولے آہ تیرے درتے آن سوالی جھک دینے اسکر والے تیرے درتے کنگرو بن کے نچ دینے اسکر والے تیرے درتے کنگرو بن کے نچ دینے بولے آہ بولے آہ بولے آہ بولے آہ ہمارے ساتھ ایک اور بڑی خوبصورت شخصیت خوبصورت ایکٹر اور اینڈین جڑویں ان کا میں تعارف کرواتا ہوں آپ سے جی قربان علی کیسے ہیں آپ جی اللہ کا شکر بہت تینکیو سیر اور اسلام علیکم اور میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں محمد امین بٹی صاحب ملک ندیم صاحب اور 11 نیوز کی پوری ٹیم کا اور دل سے دعائیں ہیں کہ اللہ پاک اپنے پیاروں کے صدقے میں 11 نیوز کو دن بہت دن بہت ترقی عطا فرمائیں اور سر قربان علی میرا نام ہے دیپالپور سے بلوم کرتا ہوں اور کم از کم کوئی بیس سال سے میں لہور میں تو 98 سے میں نے آغاز کیا تھا سٹیج کا فرسٹ بلے تھا افلاتون اسینہ جس کے رائٹر ڈریکٹر ایکٹر عمران بیک ساتھ تھے اس میں میں نے مجھے ایک کریکٹر ملا اور حیصلوں کے دوران ہی مجھے اللہ کا شکر ہے تین کریکٹر مل گئے کہ تینوں پر کہا گیا یہ کرو یہ کرو یہ کرو لیکن دو کریکٹر میں نے کیے اس کے بعد اب تک اللہ کا شکر ہے کافی کام کیا کچھ گیپ ہوا دو ہزار ایک میں پھر دوبارہ سر جیدہ کریکٹر میں کام کرتے ہیں یا کومیڈی میں جا رہا سر اللہ کا شکر ہے کریکٹر میں نے سب ہی کی ہو گئے ہیں ہیرو بھی کومیڈین بھی ببلو شبلو یہ وہ جیسے کہ آج کل سٹیج پہ چاہر رہے ہیں تیجڈی بھی کی ہیں اولڈ بھی کی ہیں ینگ بھی کی ہیں سب کی ہو گئے ہیں کون سیکٹر میں جیسے ہیں جی بڑے نام ہیں سوہیل صاحب ببو برال صاحب جن لوگوں کو ہم دیکھتے تھے بچپن سے دیکھتے آئے ہیں اور بڑے نام ہیں اور وہ ہی ہیں بڑے نام اور ہم تو ابھی سیکھ رہے ہیں اور یہ ماں باب کے جوتوں کا صدقہ ہے کہ آج ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ یہ 11 نیوز پہ تھوڑا سب بہت کچھ گوار کریں اپنی کوئی آئیٹم کوئی مخصوص جو آپ پہ پڑی سوٹ کر دی جی ہاں یہ اللہ بکشے ایک نام یاد آگیا مجھے بہت بڑا نام ہے فلم سٹار لارلہ صاحب ان کی ٹیج سے پہلے وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے تو ایک ڈراما تھا بیگم ناچنے چاہے جس کے رائٹر ڈریکٹر عمران بیگ صاحب تھے اس میں میرا ایک کریکٹر تھا ببلو تو ببلو کے کریکٹر میں میں ایک ایٹم کیا کرتا تھا اے خدا میرے ابو سلامت رہیں تو اور وہی چیز میں نے پکڑ کی اس کو لیا اور اسٹیج پہ لیا بیچ میں کوئی جھگت لگانی ابھی میں کرتا ہوں جی 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 بڑے جالم نے بڑے جالم نے ببلو شاہب نے کوئی بھی پیار نہیں کرتا ببلو شاہب نے شرف شرف ہو دے ابو پیار کا دے نہیں تمہیں ہر میلے دعا ماں مانگنا اے خدا اے خدا میرے ابو چلا مت رہیں اے خدا میرے ابو چلا مت رہیں پاک چوری صاحب بیٹھے نہیں یا سلام علیکم پاک چوری صاحب کیا لیں پاک چوری صاحبے گالتا دچھو پیالے چھو دھو دھو پیلن دے ہو ہاں جی میں نہیں پیندہ پلا کیوں کیوں میں گڑا کتا ماں اے خدا میرے ابو چلا مت رہیں اے خدا میرے ابو چلا مت رہیں جمیل لوہار صاحب ایک دن چوکچ galera bundے کھوتے بھیکی جا رہے ہیں پیچھے ہیں وہ پیچھے ہیں وہ اگیا کہتا ہے اے خدا میرے ابو چلا مت رہیں اے خدا میرے ابو چلا مت رہیں لیکن تھاو سر تو لادلہ صاحب کی بات ہو رہی تھی تو وہ میرے اس کریکٹر کا اس ایٹم کا بہت مزہ لیتے تھے تو انہوں نے ایک بہت بڑی بات مجھے کی کہتا قربان بیٹا ادھر آ اے ادھر آ میں کہا جی استاد جی اے کی کہنا ہے اے خدا میرے ابو سلامت رہ کہ دو میں سلامت رہن مامی تے پیو بھی اللہ پاک لادلہ صاحب کے لیے میرے دل سے دھائیں ہیں اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ پاک جنت الفردوس میں اللہ سے اللہ مقام تک سارے کناشا آپ نے کہا انہوں نے بہت سنسیر تھے دل سے کام کرتے تھے اور ان کا جو کام تھا وہ نظر آتا تھا اور آج بھی رہتی دنیا لگ بلکہ ان کا نام رہے گا اور ان سے انسپریشن حصب کرتے ہیں پیار پیرتے رہیں گے جی ایک بہت اچھے نوجوان شاعر ہمارے ساتھ تو کیوں نہ انسین کا پجابی کلام کی نظر کوئی تک کتا، کوئی دوڑا کوئی مائیہ سنننے لیے خورت سے کی ہوئی کچھ آپ انا خون پیتے تا کوئی گلنی انا خون پیتے تا کوئی گلنی اسی دوو کٹ پیتی تے ایب ہویا انا خون پیتے تا کوئی گلنی اسی دو کوئٹ پیتی تے ایب ہویا وہ کارکے قتل بے کسور رہے سانو انہ چی عمرہ تی قید ہوگی تے جدو ہور کسے دے او یار بن گئے جدو ہور کسے دے او یار بن گئے او جت بن گئے اسی ہار بن گئے تے او نکھول اے حسے ساتو حس حس کے اسی روندے روندے فنکار بن گئے باہ 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 سیریس ایک اچھا سا جو سوپی ٹائپ کا کلام ہو سیریس سوپی ٹائپ دیسا کوئی ایک چیز سناتا ہوں کہ اسا یار گلابوں نازک سا اسا یار گلابوں نازک سا گئے کنڈیاں چو رول بڑا دکھ ہویا اسی ہیرے سا انمول ماہی پئے مٹیاں مل بڑا دکھ ہویا تسا چک کے قسمان قرآن دیا گئے قسمان پھول بڑا دکھ ہویا لوکا مارے پتھر کسوری نو دکھ نہیں تسا مارے پھول بڑا دکھ ہویا ماہی یہ گلے جو شکوئے آپ سے کر رہے ہیں کہ آپ جو آپ پہلے احسان کریں یہ سارے گلے شکوئے آپ سے ابھی انہیں نے بقیدہ آپ کا نام لیا ماہی تو یہی بتائیں گے کیا ہے میرے مجھے تو بتائیں گے آپ کے سارے کتاب سامنے ہی مارے خون کے رکھ گئے انہیں گے باری برشی کھٹن گیا تھے کھٹ کے لیا اندی باس لہ داس داس آپ ان کے ساتھ بھی آئیں اور ان کے دکھڑیں بھی آپ کے بارے میں میں نے ان کا کہا ہی نہیں آکو آپ نے خود کہا ہے بھئی ماہی ماہی کا نام لیا بھئی بلگل جو بلگل یہی مجرم ہے پھر ماہی سے پوچھ لیں مجھے کیا بتا چنہ نہیں باتیں تو ہوتی رہیں گے اب روان کے آخر میں ایک خوبصورت سا بھمرا سامنگ آپ کو سمائیں گے سن کے آپ کو بہت مزا آئے گا جمیل گوہار صاحب موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی